ایمکی ایم پاکستان پاکستان کے وہاں سیاسی پارٹی ہے جو ان ایکسٹرا جیوڈیشل کیلنگ سے گزرتی چلیا آ رہی ہے ایمکی ایم کے درجنوں کے تعداد میں کارکنان کو ایکسٹرا جیوڈیشل کیلنگ میں شہید کر دیا گیا اس لیے ہم خلیل کی فیملی ہو یا زیشان کی فیملی ہو ان کے غموں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس ادوار سے گزر چکے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس انداز سے جی آئی ٹی بنائی گئی اور جی آئی ٹی کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی ہے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ جسے میں نے کہا کہ انتہائی شرمناک ہے اس واقعے پہ نارمل کوٹ پہ کیس سلا دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے پانچ آدمی کو کوٹ پہ ایف آئی آر کاٹوائی پانچ آدمی کو پیش کر دیا ایس ایس پی کہاں جاتا ہے ایڈیشنل آئی جی کہاں جاتا ہے ڈی آئی جی کہاں جاتا ہے ان سب کو آپ نے سرسپنٹ کر دیا ہے ٹرانسور کر دیا یہ دو مہینے بعد دوبارہ اپنی پوسٹوں پر آکے بیٹھ جائیں گے ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام کیسز کو عادتانہ منصفانہ اور شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے تھیں اور جو لوگ صرف یہ کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل کا مسئلہ نہیں بنتا ہے بلکہ وہ لوگ جو نے آرڈر دیا تھا ان کو بھی لازمی طور پر ان تمام چیزوں میں شامل کیا جائے اور اس کو ایمکی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ناربل کوٹ کے بجائے انٹی ٹیریسٹ کوٹ کے اندر اس مقدمت کو لے کے جائے جائے تاکہ خلیل کی فیملی اور زیشانی کی فیملی ان کو مکمل طور پر انصاف مل چکے اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے پولیس کے اندر کچھ ایسے لوگ جو کریمینل ہسٹری اور بیکراؤنڈ رکھتے ہیں ان کی انوالمنٹ اور ان کی پریزنس انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہاں بھی ہمیں ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے اور اس کمیٹمنٹ کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پنجاب گورنمنٹ کو کیٹگیری کی کہا ہے کہ پولیس کو ایسی کالی بھیڑو سے صاف کیا جائے اور ان کا ڈیٹا کٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کو فیل فور کسی بھی ذمہ دار پوسٹ سے علیدہ کر کے جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ کویسٹنیبل کر کے ان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں ایک لاعمل تیہ کیا جائے اور جو پولیس ری فارمز ہیں اس کے حوالے سے انسیچوشنل ری سٹرکچرائزیشن کی جائے اور وہ سب سے پہلا سٹاپ ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا جائے آپ نے پورے سانیہ کے بعد کیا دیکھا کہ ان کے پی ٹی آئی کے تین تین منسٹرز آئے انہوں نے ایک نے ڈیکلیئر کیا ایک لاو منسٹرز لے کے چھارے جب سارے بڑے عزدار لوگ ہیں منسٹرز ہمارے لیکن انہوں نے کسی نے کچھ دشتگرد بولا کسی نے کیا تعمت لگائی کسی نے کیا بولا اور ان تمام چیزوں کی برقس ریپورٹ آئی جب ریپورٹ آتی ہے اور دیکھیں آج ان کا فیصلہ یہ حکومت ہے آج یہ طاقت ان کے پاس ہے کہ انہوں کسی بھی ایک منسٹر کا بھی آپ نام لے کے بتا دیں کہ اس کے بعد کس نے اپولوجائز کیا اور آج جو یہ بلائے گی انٹیریر کمیٹی میں اس میں کیا فیصلہ کیا گیا کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کو بھی دشتگرد دیکلیئر کر سکتے ہو دشتگرد ہوتا کون ہے کہ وہ پہلے فارم سکس میں اس کو مطلوب تھا اس کے اوپر کوئی کیسز تھے اس کے اوپر کوئی پینڈنگ کیسز تھے وہ ریپورٹڈ تھا کہیں ان تمام چیزوں میں وہ بندہ ریپورٹڈ نہیں تھا اور اگر وہ تھا بھی اگر ہم مان لیتے ہیں وہ دشتگرد تھا بھی تو آپ کا کون سا لاؤ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کو میڈیا پہ آ کے پہلے دشتگرد بولو اور پھر ان کو یہ جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں کہ ان کے سنوں پہ گولیاں مارے اور اس کو اس طرح لہو لہان کر دیں اور ان گولیاں ان کو مار مار کے چھنی کر دیں ان کا جسم سارا تو this is very unfortunate گورنمنٹ لوگ expect کرتے ہیں پی ٹی آئی سے جو کرن حکومت ہے کہ یہ ایک ایک پراپر گورنمنٹ کا رول پلے کریں ایک جس طرح یہ ان کا رول ہے اس کو پلے کیا جائے اور اپولوجائز کریں اور لوگوں کے سامنے آج تین دن کا ٹائم دیا گیا ہے ان کو سینٹ کے میٹی نے اور وہ اسی دن کا ٹائم دیا ہے کہ امران خان صاحب جو چھوڑی چیزوں کا نوٹس لیتے رہے بزدار صاحب کے فائلیں نہ پڑھنے پہ نوٹس لیتے رہے وہ ڈی پیو پاک پتن کا نوٹس لیتے رہے وہ فشریز آئی جی فشریز کے اسلامباد کی چیزوں کا نوٹس لیتے رہے تو آج لوگ پاکستان کی عوام پارلیمنٹ سینٹ ان سے درخواست کرتی ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں اس چیز کو دیکھیں اور اس کو پریوریٹی پہ اس کے اوپر ایک باڈی بنائیں جو اس کو لک آفٹر کریں اور جو آگے جی ایٹی کا فیصلہ ان کو منظور نہیں ہے تو جو درخواست کرتے ہیں ان کو لک آفٹر کیا جائے اور باڈی بنائی جائے کہ ساری انوٹس لیتے رہے اور ڈیو پروسس آپ کے سامنے آئے ایدیانا وزیر اعلی نے کہا کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ ٹیلر میڈ تو ہے مگر وہ ٹرینڈ نہیں ہے ابھی انڈر ٹریننگ ہے اور اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پرائی منسٹر سبیت آدھی کاوینہ ٹیلر میڈ ہی ہے لیکن سوال ایج ہے ایسے کلیف دیکھیں جس میں سپا سلار کو بتانا پڑا پرائی منسٹر کو کہ آپ نے ہاتھ ملانا ہے سوال یہ جو آن جاپ میں سوپے کا کیا حال ہو جائے گا دانیار ایسکیوşaگیے ک donkey میں معصوم وزیر اعلی آج تک نہیں دیکھا جو وہ ہاتھ ملانا بھول گیا ہو لیکن آپ پتہ ہے ایک چیز سے میں کانٹریڈکٹ کروں گا کہ ہماری معصومیت کی وجہ سے تو ہم کسی کو لگاتے نہیں وزیراعلا پنجاب کانٹریبیوٹ کرتا ہے 54% of the total GDP